سی پی آئی سنگر ایڈیز لے سیکرٹری جلال الدین نے حکومت تلنگانہ پر پچیاسی لاکھ بجلی سارفین پر بلز کی شکل میں بھاری مالی بوچ آئیت کرنے کا الزام آئیت کیا سی پی آئی کے عالی کمان کی ہدایت پر بجلی سارفین پر آئیت بھاری مالی بوچ کے خلاف ایک سب سٹیشن کا گھہراؤں کیا گیا اور سی پی آئی خائدین کو زہراباد پلس نے ہاؤس آرسٹ کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئی جلال الدین نے کہا ہے کہ اصولی طور پر تین ماہ کی میٹر ریڈنگ پر چارجز چار سلاپس کے تحت آئیت کیے جا رہے ہیں اور لیکن ٹرانس کو اہدداروں تین ماہ کی جملہ میٹر ریڈنگ پر چارجز آئیت کرتے ہوئے سارفین پر ناقابل یقین مالی بوچ آئیت کیا ہے جس کی وجہ سے متوسط طبقے کے عوام سے بلز کی ادائیگی کے موقف پہن نہیں ہے جلال الدین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے انصداد کے لیے مرگزی و ریاستی حکومتوں کی جانب سے مشتری کا طور پر نافذ کیے گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متوسط طبقے کے عوام روزگار سے محروم ہو گئی اور ان کا گزارہ کرنا مشکل ہو چکا ہے انہوں نے استفسار کیا کہ پریشان حال متوسط طبقے کے لیے تین ماہ کے بلز کی شکل میں آئیت بھاری رقم کی ادائیگی کیسے ممکن ہے جلال الدین نے حکمت سے ٹرانسکو کی جانب سے جاری کردہ برق بلز کو ماف کرنے کا مطالبہ کیا